موسیقی لاسٹ کرافٹسمن کے نام سے محکم ہینڈی کرافٹس اینڈ ہیڈلوم کے تعاون سے سری نگر کے آرٹس ایمپوریم میں ایک نمائش کا احتمام کیا گیا نمائش میں گلازٹ پوٹری اور خانیاری ٹائل کے نام سے مشہور مٹی کے ٹائلز بنانے والے آخری اور ماہر کاریگر خلا محمد کمہر کے کام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئی وہی نمائش میں اس کاریگر کے گلازٹ پوٹری آرٹ کو بھی نمائش میں خاص طور پر رکھا گیا تھا تاکہ ایکزیبیشن نے آنے والوں کو کشمیر کے صدیوں پرانے اس فن کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملے اور اس گلازٹ پوٹری کے آرٹ کو اب تک سنبھالے ہوئے خلا محمد کمہر سے بھی ملنے کا موقع مل سکے گلازٹ پوٹری اور خانیاری ٹائلز بنانے والے پرانے اور ماہر دستکار خلا محمد کمہر نے اس نمائش کی نقاط پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پرانے دور میں مٹی کے ٹائلز ہر گھر کی زینت ہوا کرتے تھے لیکن اب یہ مادوم ہو رہے ہیں ایسے میں گلازٹ پوٹری اور خانیاری ٹائلز کے فن کو نئی نسل تک پہنچانا ضروری ہے ورنہ یہ قدیم فن تاریخ بن کرے جائے گا ٹائلیں بناتا ہوں اس میں چار پانچ کسو ہے ایک تو یہ آپ نے دکھا ہے ڈیزائن یہاں یہ چھتار والے ٹائلز یہ بہت ساروں لوگوں کو پسند ہیں اس سے پہلے وہ چھے چودر لگا ہے نمونہ یہ بھی بنا دیں اس کے ساتھ ساتھ سے وہ پہلو چھے پہلو آٹھ پہلو بناتے ہیں روگلی اور پلین بھی یہ ضروری آگے بارانے کی ضرورت ہے یہ صحت کے لئے محق ہے سیمر ٹائل پر سلپ ہوتے ہیں تو ٹانگ ٹوٹتے ہیں اور سردی لگتی ہے یہ لگا ہے یہ ٹائل لگا سردیوں میں گرم رہتا ہے گرمی میں سرد رہتا ہے کوئی انفیکشن نہیں ہے اس میں کوئی قصر نہیں ہے سیمر ٹائل میں بہت مشکلات آتے ہیں بہت بہت بہنگے بھی ہوتے ہیں اب تک جو آپ یہ آٹھ کو آگے بڑھا رہے ہیں کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مدد تعاول ملا ہے آپ کو کوئی نہیں میں نے درخواست بھی کی میرے پاس آئے ہیں میں ان سے انتجابی کیا آجزی بھی کی پھر دیسری بار وہ آٹی نہیں میں پچھلا رہا تو یہ آگے بڑھے تاکہ ہمارا نام زندہ رہے اور کام بھی بچوں کو ملے روزگار تو ملے گا عمر کو میں نے چھوڑ بنایا تو یہ اس کو روزگار لے گا مٹی کے برتنوں کے استعمال دور قدیم سے ہی چلا رہا ہے لیکن دور جدید میں سٹیل اور دوسری دھاتوں کے برتنوں اور دیگر سجاوٹی چیزوں نے مٹی کے برتنوں کی روایت کو ختم کر دیا اس منفرد نمائش کا مشاہدہ نسری مقامی لوگوں نے کیا بلکہ سیاہ بھی اس نمائش میں رکھی گئی پینٹنگز اور گلازٹ پورٹری کی چیزیں دیکھ کر بہت متاثر ہوئے چیزیں دیکھ سوڑ کر دوسری میں کافی ملے درہ بھی شامل اس موقع پر منتظمی نے کہا کہ اس طرح کی نمائش کا انقاد کافی اہم ہے کیونکہ بھولے ہوئے اس آرٹ کو زندگ کرنے اور نئی پوت کو اس کی طرف راقب کرنے کے لیے ایسی کوشش بارہ ور ثابت ہو سکتی ہے تاہم اس کے لیے نہ صرف سرکاری سطح پر بلکہ انفرادی سطح پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ایک ٹائم پر یہ کشمیری گھروں کا ایک بہت کامن ایلیمنٹ ہوتا تھا اور اس کی بہت ڈیمانڈ تھی ایک دن میں تکریب ان کے محلے میں تین ہزار ٹائلز پرڈیوز کی جاتی دی اور اب سالوں گزر جاتے اور ان کو کوئی آرڈ نہیں ملتا سو دس ایسی جس این اٹمٹ کہ لوگ اس چیز کے ساتھ اگر کنیکٹ نہیں ہوں گے یہ کرافٹ کمپلیٹلی ایک سکتی ہو جائے گا اور ایک بہت امپورٹن کامپننٹ ہے کشمیری ہیریٹیج کا اس چیز کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہی ایک بہت بہت اہم میرا ایم تھا اس ایگزیبیشن کا اور لوگ ڈیریکٹلی ایک آٹیزن کے ساتھ کیونکہ کوئی بھی کرافٹ ہے وہ پیٹرنیج کے بغیر نہیں چل سکتا ہے تو لوگوں کو سامنے آکے اس کی ساتھ انٹریکٹ جب ڈیمانڈ بڑے گی کرافٹ میں بھی امپوروائزیشن ہوگی سب سے پہلے میں اپنا باقیوں کو سکھانے سے پہلے تو میں بولوں کہ میں نے خود دو سال میں سیکھا یہ ٹائلز بنانا تو اگر لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس کام کو آگے بڑھانے میں وہ آ سکتے ہیں اور حاجی صاحب ان کو سکھانے کے لیے بھی تیار ہیں ہمیں گورنمنٹل لیول پہ اور پرائیوٹ لیول پہ بھی ہمیں سب کو اکھٹے مل کے کام کرنا ہے تب ہی جا کے امپاکٹ آیا دیرے دیرے جیو یہ آٹ فارم ختم ہو تا گیا ایک یا دو کاریگر ہی بچے ہیں تو ہم نے دوہزر دیس میں ایک پالسی لائی جس کا نام ہے ہنڈی کرپ ٹین پالسی اس پالسی کے وساطت سے ہمیں میانڈیٹ دیا سرکار نے کی اس ریوائیول کو ہم انجام دے پائے تو ایک چھوٹے انترپرور کو ہم نے ایک 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 لیمڈ آڈیسن کے ساتھ جوڑا اور یہ ریوائیول کا پروسس سٹارٹ ہوا جہاں ایک سائٹ سے ہم ایکسٹنگشن کی بات کر رہے ہیں وہی دوسرے سائٹ سے ہم ریوائیول دکھا رہے ہیں شوکیس کر رہے ہیں اور یہ ریوائیول تب تک انکمپلیٹ رہے گا جب تک مارکٹ فورسز کو نہیں اپنائیں گے جب تک پھر سے یہ ہمارے گھروں میں ری انٹروڈیوس نہیں ہوگا ہمارے ہوتلز میں ری انٹروڈیوس نہیں ہوگا گلازٹ پوٹری کے ماہر اور اس فن کے آخری کاریکر غلام محمد کمہار اپنے ہاتھوں کی جنبی سے گھیلی مٹی سے الگ الگ قسم کے ٹائلز بنانے کی علاوہ مٹی کے برتنوں اور دیگر سجاوٹی چیزوں کو بڑی نفاست سے مختلف ورنگوں کے امتزاج منفرد اور دل کا شکل و صورت دے کر دیدہ زیب بناتے ہیں سری نگر سے ای ٹی وی بھارت کے لیے پرویز الدین کی خصوصی ریپورٹ